اسلام علیکم میں ہوں شیف جواب اور آپ کے لئے رہت رہتا ہوں ایک نائک زبردستی ایتھنٹک سی اور سیکریٹ سی ریسپی اگر آپ بیکنگ کے شوقین ہیں اور بیکنگ میں ذرا سب انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ خاص ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے میں آج آپ کو سکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ بیسنی نان کتائی منٹوں میں کیسے تیار کی جاتی ہے تو اپنے ٹائم ویس کے بینے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ریسپی بنانے میں آپ کو پروبلم نہ ہو اس لئے میں نے کپ کا ریشو رکھا ہے بیسن ایک کپ آئسنگ شگر ایک کپ ایک یولک یعنی کہ انڈے کی زردی دو آدھت بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون سوڈا ٹو ٹی سپون بادام لمبے کٹے ہوئے دس پیس الائچی کا پاورڈر یعنی کارڈیموم پاورڈر ایک چوتھائی ٹی سپون گھی کوئی سب بھی لے سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایک کپ میدہ دو کپ اب ہم ان سارے انگیڈینٹس کو آپس میں مکس کر لیں گے ایک ایک کر دی ٹھیک اس طریقے سے ہم نے سارے انگیڈینٹس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ ایک جان ہو جائے چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اس کو آپس میں مکس کر سکتے ہیں یہ مکس ہونے کے بعد اس کے اندر تقریباً آدھا کپ گھیر ڈال کے پھر مکس کرنا ہے اور جب یہ مکس ہو جائے تھا اس کے بعد پھر آپ نے اچھا اچھا گھیر ڈال کے مکس کرتے رہنا ہے اب یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا رہے گا اگر آپ کو چمچ سے ملاتے میں پابلم ہو رہی ہو تو ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں ٹھیک اس طریقے سے اب میں نے اس کے ٹھیکیاں بنا لیے ٹھیک اس طریقے سے اب انڈے کی جو زردی تھی وہ میں اس کے اپر ٹاپ کر دوں گا ٹھیک اس طریقے سے اس سے کلر اور لوگ اچھا آتا ہے ٹیکسٹر بہترین آتا اب بادام کے جو پیسیز تھے وہ آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے بادام ہو آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو وہ آپ اس پہ لگا سکتے ہیں اب یہ بیک ہونے کے لیے بلکل تیار ہے اورون کا ٹمپریچر ہوگا تقریباً ٹو ہنڈریڈ سینٹی گریٹ اور بیکنگ ٹائم ہوگا تقریباً پندرہ سے ڈیس منٹ یہ ریجے ہوگئے ہماری تیار بیسنی نانکتائی بہت اچھی خستہ قراری بلکل بیکری کی طرح اور بہت منٹوں میں تیار کی جا سکتی ہے اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے تو پلیس اس کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چنل میں نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے برابر میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے آلک اپسن ضرور دبا جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ میرے آنے والی حل لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گی اور آپ کافی کچھ سیکھ سکیں گے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو ملتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیر رکھیں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ